یہ جو شیگر کی بیماری ہے اس میں پہلے میں نے دوائیاں ہی کھائی ہیں اور انسولین بھی مجھے لگی ہے دوزہ سولہ کی بات ہے جب مجھے ڈائیگنوز ہوئی تو اس وقت یہ آپ سمجھ لیں کہ پانچ سو پچیس پوائنٹ یونٹ سے زیادہ تھی تو تقریباً میں دھائی تین سال انسولین پہ رہا ہوں مجھے یہی بتایا گیا ڈاکٹس کی طرف کہ یہ ایک کرونک پروگریسیو ڈیجیز ہے یعنی ایک ایسی بیماری ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جانا ہے اور کچھ اس کے ساتھ اور بیماریاں بھی ساتھ آتی جائیں گے مثلا آپ کو بلیڈ پیشر بھی ہو جائے گا آپ کو کولیسٹرول بھی بڑھے گا یا کم آٹھ دوزہ بیس کو میں نے آخری دفعہ انسولین کے انجیکشن لگایا تھا اور آخری دفعہ ٹیبلٹ کھائی تھی اس کے بعد آج کوئی سوہ دیٹھ سال کا عرصہ ہونے والا اور میں بغیر کسی انسولین کے بغیر اورل میڈیکیشن کے میری شوگر لیول بلکل قائٹ نارمل ہے اور اس کے پیچھے ڈسپلن ہے لائف سٹائل کا اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل ویسٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج کا انٹرویو انتہائی اہم ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شوگر کے مرس میں مبتلا ہیں یقیناً ہر گھر میں یا ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہے جو شوگر کی بیماری سے لڑ رہا ہے اور وہ انسولین بھی استعمال کرتا ہے دوائییں بھی کھاتا ہے آج کی جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم انسولین اور دوائیوں کے بغیر اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور شوگر ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک لائف ٹائم پروسس ہے جس کو آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے اپنے لائف سٹائل سے اور اپنی خوراک میں کچھ چیزیں جن کو آپ نکال دیں تو آپ کی شوگر ویسے ہی نارمل ہو جاتی ہے لیکن ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کس طرح اس پر کام کیا اور ایک ایفیکٹیو ریزلٹ کے طور پہ یہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں خوراک سے نکالنی اور کون کون سی ایکسرسائز کرنی شوگر کو مینج کرنے کے لئے انتہائی اہم ہیں بہت بہت شکریہ زاہد عرفان صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ یہاں پہ آئے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو انٹینس شوگر تھی آپ کا شوگر لیول بہت ہائی رہتا تھا لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کیا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ڈائیٹ سے اور اپنی خوراک کو مینج کر کے اس کو کنٹرول کیا نہ کہ دوائیوں سے یا انسولین سے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا واقعی ڈائیٹ سے شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے علی صاحب بس بات یہ ہے کہ یہ جو شوگر کی بیماری ہے اس میں پہلے میں نے دوائیاں ہی کھائی ہیں اور انسولین بھی مجھے لگی ہے یہ دوزہ سولہ میں مجھے ڈائیگنوز ہوئی تھی اور دوزہ سولہ میں جب ڈائیگنوز ہوئی تو میرے پاس تو کوئی اور وی آؤٹ نہیں تھا میں ڈاکٹر کے پاس ہی گیا تو ڈاکٹر نے مجھے پہلے اورل میڈیسن دی اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ وہ مینج نہیں ہو رہی تو انہوں نے مجھے انسولین لگا دی تو تقریباً میں دھائی تین سال انسولین پہ رہا ہوں اور اس کے بعد اب چونکہ مجھے یہی بتایا گیا ڈاکٹر کے ذرف کہ یہ ایک کرونک پروگریسیو ڈیجیز ہے یعنی ایک ایسی بیماری ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جانا ہے اور کچھ اس کے ساتھ اور بیماریاں بھی ساتھ آتی جائیں گے مثلا آپ کو بلد پیشر بھی ہو جائے گا آپ کو کولیسٹرول بھی بڑھے گا جس کی وجہ سے آپ کے ہارڈ کے مسائل آ جائیں گے آپ کو جوائنٹ پین آ جائے گی اور مجھے آنے بھی شروع ہو گی تو ایک ایک گولی کر کے بڑھتا چلا گیا اور یہ دوزہ سولہ کی بات جب مجھے ڈائیگنوز ہوئی تو اس وقت یہ آپ سمجھ لیں کہ پانچ سو پچیس پوائنٹ یونٹ سے زیادہ تھی جو کہ بہت زیادہ آپ اس کو کہہ لیں سویر کیس میں آتا ہے تو پھر میں نے اچھا پھر ڈاکٹرز کی طرف سے تو یہ ہی تھا تو پھر میں نے حکیمو اس حکیم کا سننا اس کے پاس بھی جانا میڈیسن لے لیکن کوئی معاملہ نہ ہوا پھر ڈاکٹر کے پاس واپس آنا تو پہلے ڈاکٹر نے میری بیشتی کرنی یا پڑے لکھے آدمیوں کے ہکیموں کے پاس کیوں گئے ہیں تو یہ سفر چلتا رہا لیکن جب امید ہر طرف سے ختم ہوگی تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ مجھے اس کے حوالے سے خود پڑھنا چاہیے خود دیکھنا چاہیے کہ یہ بیماری ہے کیا اس کی روٹ کاؤز کیا ہے تو جب اس کو میں نے پھر سٹڈی شروع کیا تو الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا ہوں تو یہ میں نے مارچ دوزار بیس کو یکم مارچ دوزار بیس کو میں نے آخری دفعہ انسولین کا انجیکشن لگایا تھا اور آخری دفعہ تیبلٹ کھائی تھی اس کے بعد آج کوئی سوادیٹ سال کا عرصہ ہونے والا اور میں بغیر کسی انسولین کے بغیر اورل میڈیکیشن کے میری شوگر لیول بلکل قائٹ نارمل ہے اور اس کے پیچھے ڈسپلن ہے لائف سٹائل کا سر مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ انسولین کا رول کیا ہوتا ہے ایک شوگر پیشنٹ کی زندگی میں سر یہ بیماری جو ہے نا ڈائیبیٹیز کی یہ بیماری ہزاروں سال پرانی ہے ہمیں تین ہزار سال پرانی کتابوں میں بھی یہ ملتے ہیں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں مجھے پتا چلا اس کی ہسٹری انیس سو تئیس میں اس کے اندر ایک بڑی ڈیڈیکل چینج آئی اس کے علاج میں اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ بیماری کیوں ہو جاتی ہے کس طرح سے ہو جاتی ہے تو انیس سو تئیس میں دو سائنٹس تھے جن کو اس انسولین کی ڈسکوری پر نوبل پرائز بھی دیا گیا اچھا تو انہوں نے جو سکتھیری قائم کی اور اس کے سائنٹیفک ایویڈنس بھی دیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے خون کے اندر گلوکوز کو ایک ہارمون مینج کرتا ہے جس کا نام ہے انسولین اور وہ ہمارا لب لب بناتا ہے پینکریاس بناتا ہے جب جسم میں پینکریاس آپ کا انسولین کم بنانے شروع کرتا ہے تو وہ انسولین جو ہے کم بنتی ہے تو آپ کا شوگر لیول جو آپ بڑھا رہتا ہے تو انیس سو تئیس میں یہ نظریہ جب اسٹیبلش ہوا اس کے سائنٹیفک ایویڈنس آگا ہے انسولین کی ڈسکوری ہوگی تو تب سے یہ بات کنفرم ہوگی کہ شوگر کی بیماری جو ہے وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے لہٰذا جس کو بھی شوگر کی بیماری ہو اسے چاہے کسی گولی گولی ایسی دی جائے جس سے اس کا لب لب زیادہ انسولین بنانی شروع کر دے یا اس کو باہر سے آپ انسولین دیں اس کا حل یہی ہے اور آج تک ابھی تک جو ہمارا علاج ہو رہا ہے سارا وہ اسی نظریہ پہ جو سو سال پرانا ہے تو انسولین اصل میں اس کے اوپر پھر ایک امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب انہوں نے اس پہ کام کیا ان کا نام تھا ڈاکٹر جیرال ریون انہوں نے نائنٹین ایٹی نائن میں آج ستیس سال پہلے ایک نئی تھیری پیش کی انہوں نے کہا کہ ڈایابیٹیز کا مرض جو ہے یہ انسولین کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ انسولین کی رزیسٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور انہوں نے ایکسپیرمنٹ کی ہے ان کے بڑا انٹرسٹنگ پیریمنٹ تھے جو سائنٹیف جرنلز میں شایع ہوئے جس میں انہوں نے دکھایا کہ نوے فیصد جو مریض تھے جب ان کا خالی پیٹ انسولین لیول چیک کیا گیا انسولین لیول بلڈ شگر لیول نہیں تو ان کے خون میں یا تو انسولین پوری تھی جتنی تاندرسٹ آدمی میں اکثر کے خون میں بڑی ہوئی تھی انہوں نے پھر اس نظریے کو جو انیس سو تئیس میں قیم ہوا اس کو چیلنج کیا کہ اگر شگر کی بیماری انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر نوے فیصد لوگوں کے جسم میں تو انسولین پہلے ہی زیادہ ہے تو یہ انہوں نے پھر انسولین ریزسٹنس کا نظریہ پیش کیا کہ اصل میں انسولین کیا ہے چھوٹا سا میں آپ کو بتا دوں انسولین ایک ہارمون ہے جو ہمارا لب لب پیدا کرتا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں جو اندر جا کے ہمارے پیٹ میں جا کے گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے اب وہاں سے پیٹ سے گلوکوز آپ کے خون میں آٹومیٹک چلا جاتا ہے لیکن خون سے گلوکوز کو سیل تک پنچانے کے لیے ایک کیریئر کی ضرورت ہوتی ایک ٹرانسپورٹر کی ضرورت ہوتی وہ ٹرانسپورٹر انسولین ہوتا ہے اب جیسے ہی ہمارے خون میں گلوکوز کا لیول بڑھا اس کو پینکریاس کو میسیج ملتا ہے کہ بھئی آپ ریلیس کریں انسولین اور انسولین خون میں آتا ہے خون سے گلوکوز کے ملکوز اٹھاتا ہے اور سیل میں ڈال دیتا ہے یہ ایک پروسس ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ کاربوائیڈرٹ کھاتے ہیں ایسی گزائیں جو اندر جا کے شگر میں کنورٹ ہوتی ہیں جس میں آپ کا انعاج آ جاتے ہیں آپ کے میدے کی بنیو چیزیں آ جاتے ہیں میٹھے چیزیں ہیں کول ڈرنکس ہیں جوسیز ہیں تو اندر لوڈ آپ کے گلوکوز کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب لوڈ بڑھتا ہے تو پینکریاس جو ہے وہ انسولین ریلیس کرتا ہے تاکہ خون سے اس کو نکالا جائے اور وہ نکال کے آپ کے سیل کو دیا جائے اب وہ پینکریاس سے جب انسولین آتی ہے وہ خون سے گلوکوز اٹھاتی ہے سیل میں ڈالتی رہتی ہے تو سیل کی ایک لیمیٹیڈ کپیسی ہے بلکل ہے جب وہ فل ہو جاتی ہے تو سیل اب انسولین کو وہ رزیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نو مور گلوکوز لیکن چونکہ خون میں گلوکوز مجود ہوتا ہے تو وہاں سے اس نے اس کو اٹھانا ہوتا ہے تو وہ زبردستی ٹھونسنا شروع کر دیتا ہے سیل کے لیے اور جب زبردستی کرتا ہے تو پیر سیل ایستا ایستا اپنی رزیسنس آر بڑھانا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے ریسپٹر سختی سے بند کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب جب گلوکوز انسولین ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو پہلے تو پینکریاس زیادہ انسولین بنانی شروع کر دیتا ہے کہ شاید تھوڑی انسولین کی وجہ سے یہ گلوکوز صاف نہیں ہو رہا تو جب یہ بڑھتا جاتا ہے معاملہ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیل میں بھی گلوکوز نہیں جا رہا تو وہ گلوکوز آپ کے جسم میں گھومتا رہتا ہے سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ میں کیا کیا تبدیلی لائے یہ جو ڈائیبیٹیز ہے یہ لائشٹائل ڈیزیز ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں انٹرنیشنل ڈائیبیٹک فیڈریشن کے جو اداد و شمار ہیں اس کے مطابق آپ کی جو اڈالٹ پاپولیشن ہے اس کے تقریباً سترہ پرسنٹ لوگ اس بیماری کے ڈائیگنوز ہو چکے ہیں اور کتنے ڈائیگنوز ہیں یا کتنے اس رستے پر چل رہے ہیں جو کل کو انہوں نے ڈائیبیٹک ہونا ہی ہونا میرے اندازے کے مطابق پانچ کروڑ کے قریب ہے آپ دیکھ لیں بائس کروڑ میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس بیماری کی طرف چاہ رہی ہے اور ان میں جو ہم نے ساڑھے سترہ پٹس ہیں وہ تقریباً دو کروڑ بنتے ہیں جو اس وقت شوکر کی بیماری ہیں اور ایک اور سروے کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شوکر کا پیشنٹ ہر ماہ تقریباً ایوریس ساڑھے پانچ ہزار پر اپنی میڈیکیشن پر لگا رہا ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ علاج اس کا کوئی نہیں ہے ہر وہ محاورہ آپ نے سنا نا مرض بڑھتا گیا جو جو دعا کی تو یہ شوکر کے لیے بناتا ہے پہلے جب انہوں نے بنایا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ کس بیماری کے لیے ہے یہ شوکر کی بیماری کے لیے مرض بھی بڑھتا جاتا ہے دعایاں بھی کھاتا جاتے ہیں آلٹی میٹ اس میں کڈنی فیلیر اس میں دوسرے مسائل تو یہ سارا کچھ آ جاتا ہے تو ہم نے دیکھ رہا ہے کاؤز کیا تھی یہ لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے ہمارے لائف سٹائل میں انسیسری کھانا بہت زیادہ شامل ہو گیا ہے ہمارے جسم کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہم کھاتے رہتے ہیں ہم صبح کھاتے ہیں دوپیر کو کھاتے ہیں رات کو کھاتے ہیں تین تو مین کھانے کھا رہے ہیں اچھا ان تینوں کھانوں میں بنیادی طور پہ ہم اناج ہی کھاتے ہیں ایسا ہی ہے اناج عام طور پہ ہمیں ہمیں جب شوکر کا مریض ہوا میں نے دکٹر کے پاس گیا میں نے کہا کہ پریز کیا کرنا ہم نے کہا کہ میٹھے سے پریز کرنا بوتلیں نہیں پینے ہی آپ نے چوس نہیں پینے آپ نے شربت نہیں پینے ہی یہ وہ بس کھتوں لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اناج کے اندر کتنی شوکر ہے آپ سن کے حران ہوں گے کہ ایک جو سو گرام آم ہے جس کو شوکر کے مریض کے لیے آپ بند کر دیتے ہیں اس میں تو بیس گرام کاربو آئیڈریٹ ہے جبکہ ایک سو گرام روٹی یا نان کے اندر ستر گرام کاربو آئیڈریٹ ہے تو اگر ایک مریض سارے میٹھے چھوڑ دیتا ہے حفظ کریں تو وہ صبح دوپہ اور شام ایک ایک دو دو روٹیاں کھاتا جا رہا ہے تو وہ تو پاؤ بار شوکر اس کے اندر چلی جائی تو دوائی اس کو اثر نہیں کار پاتے اس کا صرف میٹھے سے تعلق نہیں ہے بلکہ اناج سے بہت زیادہ اناج ہم بیسکلی اگریٹیرین لوگ ہیں اگرینیٹیرین ہیں سوری وگرین ہم کھاتے ہیں صبح دوپیار شام یام مارے کھانے میں صبح اگر آپ سلائس کھا رہے تو وہ گندم کے بنے ہوئے ہیں آپ دوپیار کو بریانی کھا رہے تو وہ بھی اناج ہے آپ چاہے دلیا کھا رہے تو وہ بھی اناج ہے آپ کو فلیکس کھا رہے تو وہ بھی اناج ہے اس کے بعد آپ ہم جی شوگر باقی لیتے ہیں شوگر سے اوور لوڈی ہماری باڈی ہوئی ہے اور بیسکلی اس کا نام اس بیماری کا نام میرے حساب سے گلوکوز انٹالرنس ہونا چاہیے گلوکوز کو ہم ٹولریٹ نہیں کھا رہے اب سمپل سی مثال ہے اگر آپ کو انڈا کھانے سے پیٹ میں درد ہوتی ہے اور جب بھی آپ کھاتے ہیں آپ کو درد ہوتی تو اس کا کیا حل ہے انڈا کھانا چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کی باڈی اس کو ٹولریٹ نہیں کھا جب گلوکوز کی انٹالرنس ڈویلپ ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں گلوکوز والی چیزیں یعنی جو کاربو ہائیڈریٹ ان کو روکنا پڑے ہیں سر آپ نے پھر کیسے اس کو منیج کیا مختصر سا بتائیں آپ نے اپنے لائف سٹیل میں کیا تبدیلیں لائے آپ نے دائیٹ کو کیسے منیج کیا کہ یہ آپ کی ریورس میں آگئی اور اب آپ بلکل ماشاء اللہ فیٹ ہیں میں نے علی جو شروع کیا اس میں اگر ہم دیکھیں جو چار مین کاؤز ہیں اس بیماری کی ریفائن کاربو ہائیڈریٹ کھانا فریقوینٹ کھانا بار بار کھانا اس کے بعد ان ایکٹیو لائف یعنی آپ ایکٹسائج نہیں کرتے ایکٹیوٹی آپ کی کام ہے آپ کھا رہے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں اور چوتھی جو اس کی مین کاؤز ہے وہ سٹیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کاربو ہائیڈریٹ کا میں نے بتایا کاربو ہائیڈریٹ کو میں نے کم کیا اور اس کی جگہ پہ پھر اب ظاہر ہے کاربو ہائیڈریٹ آپ کی گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز آپ کے سیل کی مین خوراک ہے تو اس کو پھر میں نے لو کارب ہائی فیر ڈائٹ کے ساتھ کیا یعنی ہم نے جو انرجی کا سورس تھا وہ فیرس کے اوپر کنورٹ کر دیا آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی گاڑی سی این جی پہ چل رہی ہے اور سی این جی نے اس کا جو انجین اس کا حشر کر دیا ہے تو آپ اس میں ہائی اوکٹین ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو ہائی اوکٹین سے گاڑی باگنا شروع کر دیتے ہیں یہی یہاں پہ فلسفہ ہے کہ آپ کاربو ہائیڈریٹ کو مینیمائز کر دیتے ہیں مثلا اگر آپ تین چار سو گرام کھا رہے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں آپ کھانا اس کو کم کر دیتے ہیں اور ہم اس کو فیرس کی طرف لے جاتے ہیں گوڈ فیرس کی جس میں دیسی گی ہے مکھن ہے آپ کا کوکنٹ آئل ہے ایکسٹر ورجن آلیو آئل ہے اور ہمارا سرسوں کا تیل ہے یہ جو کوکنگ آئل ہے جو اس وقت مارکیٹ میں ہے یہ بھی ٹاکسیک ہے اس میں امیگا سکس بہت زیادہ ہوتا ہے جو باڈی میں انفلیمیشن پیدا کرتا ہے اور شوگر کا مریض کی جس میں پہلے انفلیمیشن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو نکالا گوڈ فیرس فیرس میں ہلڈی فیرس کھاتا ہوں اور ٹھیک تھا کھاتا ہوں میں سالن کھاتا ہوں روٹی نہیں میں کھاتا اور میں صوبہ ناشتہ جو ہوتا ہے اس میں گرین سبزیوں کا میں شیک بناتا ہوں جس میں پالک ہوتی ہے جس میں پدینہ ہوتا ہے جس میں دنیا ہوتی ہیں لیمن ہوتا ہے اپل سائیڈر ونگر ہوتا ہے دارچینی وغیرہ وہ ایک سموتھی پیت اس سے میرا دن کا آگاز ہوتا ہے یہ میں نے آج وہی ابھی سوبر ناشتہ کیا شام کو میں سیلٹ کھاتا ہوں سیلٹ کے اندر آپ کی بند گو بھی آپ کی بھول گو بھی آپ کی وہ سرخ بند گو بھی بروکولی کھیرا شملہ مرچ سرال پتہ یہ عام ملنے والی ہماری چھینے ہیں اس کو مزید اس کی نوٹیشن ویلیو بڑھانے کے لیے اس کے اندر بادام ڈال لیتے ہیں اس کے اندر ہم اکھروڈ ڈال لیتے ہیں اس میں ایکٹر ورجن آلیو آلیو ڈال لیتے ہیں تو یہ ایک روائل قسم آپ کہلیں روائل سیلٹ بن جاتی ہے ملکل ایسا اس کو کھایا اسے آپ کا پیٹ بھی بھر گیا اسے آپ کو فیرس ہیں چونکہ نٹس کے اندر بھی فیرس ہیں ایکٹر ورجن آلیو آلیو اس کے بعد پروٹین ہے پروٹین چونکہ آپ کی پوری باڈی کا سٹکچر پروٹین سے بنا ہوا ہے کارگو آئیڈریٹ سے آپ کی باڈی میں کچھ بھی نہیں بنتا یا تو فیٹ سے ہم ہمارا برین فیٹ سے بنا ہوا ہے ہمارے ہارمون فیٹ سے بنتے ہیں اور باقی جو آپ کی ہڈیوں سے لے کے گوش سارا یہ پروٹین کا سٹکچر ہے تو اس کے لیے پھر گوشت کا استعمال گوشت میں بیف بھی ہے بکرے کا بھی ہے دریائی مچھلی بھی ہے تو اس کا سالنکھا لیتا ہوں اس میں کچھ سبزیاں ہیں جن کے اندر کارگو آئیڈریٹ کا لیول کام ہوتا ہے جیسے کریلے ہیں بندی ہیں ٹنڈے ہیں ان کے ساتھ مک کر کے کبھی ویسے کر کے تو یہ میرا ڈینر ہوتا ہے تو اس سے میری ساری جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اور اس وقت میں سر ایک عام انسان جو شوگر کا پیشنٹ ہے اور وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اسے کیا ریکمنٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے بھی اپنے ڈائیٹ پلان کو تھوڑا سا چینج کرے اور تاکہ وہ اس بیماری سے آہستہ آہستہ باہر آجائے سر سب سے پہلے اس کو چینج یہ کرنی ہے کہ وہ اپنی غزاہ کی اندر سے دیکھے کہ وہ اناج جو ہے وہ کتنا کھا رہا ہے روٹی چاول دلیے بسکٹ ٹھیک ہے یہ تو اس کو پتا ہے کہ میٹھا تو نہیں کھانا یہ تو بتانے کی ضرورتی نہیں شوگ ہے کمریز کو لیکن جو چیز اسے چھپی ہوئی ہے نا وہ یہ چیز ہے جس کو وہ پرہیز سمجھتا ہی نہیں ہے وہ نان دو کھا رہا ہے سبا کھا رہا ہے دوپیار کو کھا رہا ہے وہ چیزیں کھا رہا ہے ایک تو اس کو اپنے آپ کو رسٹرک کرنا ہے ڈائیٹ کے والے سے کم جو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اپنی میٹابولیزم کے اوپر آپ نے ہر وقت لوڈ ڈالا ہوا ہے ملکو اس کو ریلیز کرنا ہے تو آسانی کے طور پہ یہ ہے کہ پہلے وہ لنچ کو سکپ کر دے دو ٹائم کھانا کھائے سبا ناشتہ کریں اور ناشتے میں روٹی نہ کھائیں ناشتے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ گرین شیک جیسے وہ پی لے اور اس کے ساتھ اگر اس کو چائے پیے اور پھر وہ سیلڈ کھا لے تاک کہ اس کا بنے اور اگر وہ دو روٹیاں کھا رہا ہے تو ایک روٹی کر دے تاکہ اس کی عادت بنے یہ اسی طرح دوپیار کو لنچ سکپ کرا اور شام کو مغرب کے ٹائم لیٹ نائٹ کھانا جو ہے یہ بھی اس بیماری کی ایک وجہ ہے لیٹ سونا بھی اس بیماری کی وجہ ہے تو اس وقت وہ اسی طرح سیلڈ کھائے ساتھ تھوڑی سی روٹی کھا لے ایستہ ایستہ روٹی کو گندم کو وہ نکالتا جائے اور اس کے ساتھ وہ اپنا فیرس کی طرح پروٹین ساتھ رکھے اور سیلڈ کھاتا رہے تو یہ اس کی بیماری وہ اس کی ایستہ ایستہ خود بخود اس کو فیل کرے گا کہ مجھے بغیر دھائیوں کے میری شوگر ڈاؤن رہنے اور بلکہ میں تو جب سٹک ڈائیٹ پلان دیتا ہوں کسی کو تو اس میں تو میں کہتا ہوں کہ آج آخری دفعہ آپ نے جو گولی کھانی سے کھا لی ہے کل سے یہ کوڑے دان میں صحیح اس میں پھر ہم ایک پلان بنا کر دیتے ہیں اور بہت سارے میرے دوست جو انسولین لگا رہے تھے ان کی انسولین چھوٹ چکی ہے اور میرا بین یہ ہے کہ میں پاکستان کو ڈائیٹیز سے فری دیکھنا چاہتا ہوں یہ میرا مشن ہے یہ میرا بین ہے جو بھی میرے ریسورسیز ہیں کیونکہ دو آپ کو میں نے بتایا دو کروڑ مریض آپ کے کنفرم ہو چکے ہیں اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ دس پرسنٹ وہ ہیں جن کا بلکل نہیں علاج ہو سکتا دس پرسنٹ اور ہم نکال دیتے ہیں باقی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ بغیر دعائی کے صرف لائف سٹائل کو چینج کرنے سے ڈسپلن لائف میں آنے سے بہت ٹھیک ہو سکتے ہیں شوگر کا مز ٹائپ ٹو ڈائیابٹیز اس میں میں بار بار کر رہا ہوں ٹائپ ٹو ڈائیابٹیز جو زیادہ لوگوں کو ہے جو نوے فیصد لوگوں کو ہوتی ہے یہ بغیر دعائیوں کے سو فیصد ریورسیبل ہے صرف ضرورت ہے آپ کو ڈسپلن میں آنے کی سر کاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے ان کے کام کے بارے میں ان کی فانڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کاسم علی شاہ صاحب کی اب تعریف کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید کا استعارہ ہے مجھے جو ان کے سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مایوسیوں کو ضرور کرتے ہیں مایوس بندہ جب مطلب میں خود کبھی ڈپریس ہوتا ہوں تو میں ان کی کوئی نہ کوئی موٹیویشنل چیز ایسے تو ساری چیزیں ان کی موٹیویشنل ہوتی ہیں تو میں سنتا ہوں تو اور میرے کچھ دوست ہیں جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی شاہ صاحب کے بڑے فین ہیں تو ان کو اگر میں ان نٹشل کہوں تو یہ پاکستان کے اندر ایک امید کا دیا ہے امید کی کرن ہے اور یہ مایوسیوں کے اندر انسانوں کو امید دکھا رہے ہیں اچھے مستقبل کی اچھے آنے والے کل کی اور یہ بڑی کنٹیویشن کر رہے ہیں لائف کے اندر بہت بہت شکریہ زاہر درفان صاحب آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ شوگر کے مرز کے بارے میں اور اس کی حقیقت یعنی کہ کن کن چیزوں سے یہ زیادہ ہوتی ہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کانچس ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ